تو کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو بہت ساری جوپس کی ریکوائرمنٹ ہے خاص کر ہمارے بہت سارے بھائی ایسی جوپس کی تالاس میں رہتے ہیں کہ کچھ فری ویزا مل جائے یا کچھ ایسی آفیس مل جائے جہاں سے اصلی میں کام ہو جائے اور ہمارا پیسہ کم لگے تو آپ ہمارے بھائی ہو اور میں آپ لوگ کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اگر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو میں ویڈیو بناتا ہی بناتا ہوں تو آپ لوگ اگر باہر دیش جانا چاہتے ہیں سعودی قویت قطر اومان بہرین کسی بھی گلف کنٹری میں تو ابھی آپ لوگوں میں آفیس سجیسٹ کرنے والا ہوں اس آفیس سے آپ جائیے کام کرائیے اور بڑیہ سے اپنے جو بھی سپنے وہ پورے کیجئے تو کہنا کہہ ویڈیو شیئر کیجئے جلدی جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو یہ آفیس وغیرہ بتائیے تاکہ یہاں جاگر کے انٹریو دے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام پھری میں ہو جائے لیکن ہوتا ہے نہیں ہوتا گھر میں بیٹھے بیٹھے ایجنٹ آپ سے لوٹ کے لیے جاتا ہے ایک ڈیر لاکھ روپے پھر جو کام آپ ڈیمانڈ کرتے ہو نا ایجنٹ سے بولتے ہو وہ ایجنٹ وہ کام کا فولفل نہیں کر پاتا مطلب وہ کام آپ کو نہیں دیلا پاتا کیونکہ آپ جب وہاں پہنچ جاتے تو آپ کو دوسرا کام دیا جاتا ہے جس کام کو آپ جانتے ہی نہیں اور کرنا ہی نہیں چاہتے تو ایسے بہت سارے بازیوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ اور آگے ہو اسی لیے تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور شیئر تو بنتا ہے ہمارے پیچ کو یہ فولو کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے آگے کی ویڈیو میں لیپ ٹپ سے بتاؤں گا تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ایم جی والا گلوبر ایچار کنسلٹینٹس یہ اوفیشیلی جو بھی اوفیس میں آپ کو بتاتا ہوں وہ گورنمنٹ سے اوثرائزڈ ہے ان کا اوفیس دلی ممبئی میں ہے اور یہ اوفیس والے جیادہ تر بڑے بڑے کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں نیسما بلہ دین اور بھی اور بھی بہت سارے ساؤنڈ لائنس والے بھی اور بھی بہت سارے اوفیسے سے جو اچھا کام کرتے ہیں تو میں آپ کو نیچے لے کر آتا ہوں یہ ان کا فیس بک پیج ہے آپ ان کے فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں ان کی دو دن پہلے کی میں نے ویڈیو بنا کر کے آپ لوگ کو بتائی تھی آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھنا میرے چینل پر ملے گا آپ کو سب سے پہلے دیکھ 8 گھنٹے پہلے انہوں نے شیئر کیا ہے اور یہاں پہ یہ شیئر کر رہے ہیں 25 جنوری کو انٹرویو ہے کلائنٹ انٹرویو فائنل کلائنٹ انٹرویو ویکنسی ان لارج نمبر مطلب بہت ساری ویکنسی ہے بہت جلدی ان کو چاہیے آدمی سعودی عرب کے لیے وہ بھی کار رینٹل کمپنی ہے تو ہیوی ڈرائیورز کار کلینرز کار رینٹل کمپنی کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ سعودی عرب میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائنل انٹرویو دے سکتے ہیں 25 جنوری کو میری ویڈیو آپ دلی مومبئی کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈ کریں گے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 24 تاریخ ہے آج آپ شاید صبح میں 10-11 بجے دیکھ رہے ہوں گے میں کوشش کروں گا ویڈیو پبلک جلدی کرنے کا آپ لوگ کے زیادہ اچھا رہے گا تو یہ ہیوی ڈرائیورز کا جوب ہے یہاں پہ آپ کے پاس لائیسنس ہے ایکسپائر سعودی کا کوئی بھی جو بھی لائیسنس آپ لائیسنس رکھ کر کے جائیے اور کار کلینرز کی جوب ہے یہاں پہ مطلب کار صفائی کرنے کا اگر آپ کو جانا ہو تو ان کے ای میل پہ اپنا ڈاکومنٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں یا آپ جو بھی آپ کو اس کام میں جانا ہو تو اپنا سارا ڈاکومنٹ ان کے اوفیشل ای میل پہ بھیج سکتے ہیں دھیان رکھے گا ویکنسی ان لارج نمبر اس کا مطلب یہ ہے یہ پچیس جنوری کو بھی اس کو ان کو پورا جتنا آدمی چاہیے اتنا آدمی نہیں مل پائے گا تو آپ ڈاکومنٹ سی وی جو بھی آپ آن لائن کو سینڈ کیجئے دن یہ آپ کو کانٹیک کریں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں ممبئی میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ اس آفیش میں جا کر چکر لگا سکتے ہیں افیشلی کلینٹ انٹر ویو ہے آرام کو کمپنی کا اپروب دیکھ سکتے ہیں سہودی عرب کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو کانٹیک کیجئے آفیس میں کتر کے لیے کتر آپ جانا چاہتے ہیں افیشلی کمپنی افیشل کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو ایچ وی ایسی ٹیکنیشن پلمبر میشن کارپینٹر لینڈ سکر گارڈنر سارے کام آگے سارے کام آگے آپ کو جانا ہو فارم کمپنی میں فارم مینٹیننس کمپنی سعودی کبھی آتا ہے لیکن یہ کتر کا ہے دھیان رکھے گا اگر آپ کو جانا ہو تو اپنا پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے انٹریسٹیڈ کنڈیڈیٹس کین سینڈ ڈیئر اپ ڈیٹس سی وی پاسپورٹ کافی فوٹو ایکسپیرین سارٹیفیکیٹ کوئی ان سب کام میں جس کام میں بھی جانا ہو وہ کام کا ٹریڈ لکھ کر کے ایکسپیرین سارے ڈیٹیل بیچ کر کے ان کو سینڈ کیجئے پچیس سال سے پیتالیس سال کی ایج ہے اور کار کے لینے میں آ لاشٹ پینتریس سال کے عمر کے لوگ جا سکتے ہیں انتجار کس بات کا ہے فٹا فٹ سے اپلائی کیجئے اپنا کام کرائیے اور لاش میں بولوں گا پورا چیک کیجئے آفیس اچھا ہے بڑیا ہے کام آپ کا صحیح صحیح ہو جا رہا ہے اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دیجئے کہ آپ جس کام میں جا رہے وہ سارے چیزیں اوکی ہے then آپ پیسے بغیر کی باتچیت کریں گے I think یہاں پہ پیسہ کم لگتا ہے but سو روپیا ہو یا ایک لاکھ ہو یا دس ازار ہو آپ کا پیسہ ہے دھیان سے سمجھ کر دیکھ کر ہی دے کر آگے کام کروائیے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا موسیقی